سحافی سرلال میڈا کو نواز شریف کا متنازے انٹریو کیس سابق مزیراعظم نواز شریف کا آج لاہور آئی کورٹ میں پیش ہونے کا اطمی فیصلہ قانونی ماہرین سے مشابرت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹا نواز شریف کے جانب سے دلائل دیں گے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نصرت شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کے لاحی عمل پر تبادلہ خیال شہباز شریف کی گرفتاری مسلم نگنون کی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کا ہنگام اچلاس آج گیارہ بجے طلب سابق وزیراعظم نواز شریف اچلاس کی صدارت کریں گے آپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت خاندان کے دیگر افراد کے شرکت قانونی ماہرین سے بھی مشابرت شہباز شریف کی گرفتاری پر حکمت عملی سینٹرل ایگزیکیٹیف کے اچلاس میں تیہ کی جائے گی اچلاس کی صدارت نواز شریف کریں گے مسلم نگنون کے رہنما خاجہ سعاد رفیق کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو این ایک سو اکتیس میں انتخابی مہم جاری مسلم نگنون کا کیئر پینڈ میں جلسہ امیدوار خاجہ سعاد رفیق کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم عوام کی حق کی بات کرتے ہیں عمران خان کو ہمیں جیل میں ڈالنے کا بات شاک ہے جیلوں میں ڈالو ہم جیل توڑ کر باہر نکلیں گے ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی اینا رو نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے مائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپشن پر قابو پائے بغیر ملک قرض کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم عمران خان کا صافیوں سے خطاب بولے ہزاروں اکر زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرا چکے ہیں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعالہ عثمان بزدار رہیں گے تبدیل یہ ہے کہ وزیراعالہ ہاؤس کا پچپن لاکھ کا خرچ آج پانچ لاکھ پر ہے دوزارات میں ملکی قرضہ چھہ ہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ چار سو سی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا قرضہ مزید ور جائے گا گیس خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے عمران خان بولے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائیں یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر فرام کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جاتے ہیں چیمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد فرام کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نونلی کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب عمران خان کے ماں تحت ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب چیمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا صحافیوں سے خطاب قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاق زیادہ دیر نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آج یا نہ کیس میں گرفتار کر دیا شہباز شریف نے ایسے ٹھیکے دار کا ٹھیکہ منسوخ کیا جو نیب سے پی بارگن کر رہا ہو شہباز شریف نے منصوبوں سے تئیس ارب بچا کر نئی تاریخ رکھنا کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گیٹ میں خطاب کہتے ہیں عمران نیازی صاحب آپ نے قوم کا اپنا اصل چہرہ دکھایا لوگ عمران خان کے بغض کو جان چکے ہیں ہم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کا بینہ کا اچلاس بلدیاتی نظام کے نفاظ اور ہاؤسنگ پروگرام پر اعتماد میں لیا گیا وزیر آزم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی فلاہ و بیبود اور نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر آزم عمران خان کی سرکاری رازی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کرنے کی ہدایت بلدیاتی نمائندوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کا فیصلہ لارڈ میئر ممشور جعویت نے بلدیاتی کنونچن پنجاب آج طلب کر لیا کرنل روٹائیڈ مبشر جعویت کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پر امن احتجاج کریں گے جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیہ منشہ بام کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکن قومی سمدی کرامت خوکر کی وزیر آلہ ہاؤس طلبی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک سوم دیا عمران خان نے مسلم لگ نون کے برج اُلڑ دیئے کرپٹ اناسر جیل جا رہے ہیں عمام کا خون نچوڑ کر عربوں پتی بننے والوں کا انجام خریب آ رہا ہے چودہ اکتوبر کو بدماشی اور کرپشن کے دور کا خاتمہ ہوگا پھر نیب جانے اور سعاد رفیق جانے این ایک سو کتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اختر کا خطاب والٹن میں پی ٹی آئی کے سینر رہنما ناصر شاہد لودی نے ہمایوں اختر کے عزاز میں ناشتہ بھی دیا وزیراعظم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراہا ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجاب دلانا ہے آئندہ سرکاری راضی پر قبضہ ہوا تو اینٹی انکروچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا کرامت کھوکر نے کبھی قبضہ گروپس کی سرپرستی نہیں کی سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکتوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسے رویہ جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی این ایک سو چوبیس میں لیڈیو میدوار کا حبیب اللہ روڈ پر جیمن یو سی ایک سو تہتر رانہ محمد اکرم کے گھر ناشتہ کارکنوں کو بھرپور مہم چلانے کی اپیر کرپشن کی تحقیقات کرنے والے دارے آئینی ہیں شہباز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں صبح وزیر سنت میاں سنم اقبال کی گلچن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتاح کیا وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد لاہور ائر پورٹ سے ہیلیکاپٹر پر گورنر ہاؤس پہنچے بابر آوان بھی ہمرا تھے گورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا کچھ دیر گورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعظم سے وزیراعظم اور گورنر کی ملاقات صبح کے نیجی ہسپتالوں کے طبی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیم وزیراعظم عمران بزار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سیکٹری ہیلتھ ٹاسک فورس کی رپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تجاویز اور سفارشات پیش کریں گے پنجاب فورڈ آثورٹی نے اٹھایا صحت دشمنوں کے خلاف قدم صبح بھر میں دو سو انتر ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ لاہور میں ناکس انتظامات پر تئیس پوائنٹس کو جرمانے بازی اشیا کی موجودگی پر نوٹ زون میں ایک ناشتہ پوائنٹ سیل بھی جی کیپٹن رٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں اسلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ خوراک کی فرامی یقینی بنانا ہے اندرونے شہر تاریخی مقامات پر گن پھیلانے والے ہوشیار ہو جائیں ہائی کورٹ کے حکم پر سو روپے جرمانہ آئیت والٹ سیٹی تھارٹی نے انتباہی بورٹ آویزہ کر دیئے شاہی قلعہ اور شاہی گزرگاہ کے لیے الہیدہ الہیدہ صفائی ٹی میں تشکیل سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں دکاندار بھی منپسند قیمتیں وصول کرنے لگے مٹر ایک سو چھمیس روپے میتھی نوے شملہ میچ ایک سو چھے روپے فی کلو میں فروغ سبزیاں مہنگی تو ہیں مگر غیر میاری بھی ہیں شہریوں کا گھلا چکن کی اونچی اڑان برائل اور گوشت کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چھرانوے روپے فی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا گوونہ پنجاب چہدری محمد سرور کی مال آف لاہور میں بغیر پروٹیکول آمد گوونہ پنجاب کافی پینے کے لیے مال آف لاہور پہنچے شہریوں نے گوونہ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں خوش رنگ دلکش اور نایاب نسل کے توتے لیبرٹی میں سجا رنگ برنگے توتوں کا سالانہ ڈرینڈ شو مختلف نسل کے خوش نما توتے شائقین کی توجہ کا مرکز رہے اور دوسرا چیف آف نیبل سٹاف فاکی ٹارنمنٹ اختتام پذیر فائنل مارکے میں نیشنل بینک کی ٹیم نے میدان مار لیا وابدہ کو سڈن ڈیتھ مرہے میں پنالیٹی شوٹ آؤٹ پر شکست ہوئی مہمان خصوصی وائس چیف آف نیبل سٹاف وائس ایڈمنرل کلیم شاکت نے فاتح اور رنر اپ ٹیم نے کافیز اور انعماد تقسیر کی